بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو بائیس امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے کم سے میں بھی خیدیت سے ہوں پیارے دوستو آج کی روٹین میری بڑی آؤٹ ہے آپ کے سامنے یہ دیکھئے یہ مشین میں نے لگائی ہو اور یہ پپڑے دیکھیں ماشاءاللہ حادث دھول چکے ہیں باقی دھولنے والے ہیں ابھی لائک دی جائے گی اور پیارے دوستو میں آپ کو دکھا دو آج کی روٹین آؤٹ ہو چکی ہے کپڑوں کی وجہ سے بھی کہلیں اور اس کے علاوہ جو ہے میری اپنی کوتائیوں کی وجہ سے بھی شاید بچوں کے ساتھ مصروفیات کچھ زیادہ ہوتی ہے مجھے بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے ان کی عمر میں خود کو لانا پڑتا ہے پھر وہ سمجھتے ہیں پھر ان کی تربیت ہوتی ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں پیارے دوستو یہ دیکھئے کچھن بھی میرا آدھا دورا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے پیارے دوستو یہ میرے کچھن کی آلت دیکھئے کیونکہ دو دن سے چائے پکاروں چائے جو ہے گر رہی ہے دیکھئے دوستو میں اس کو آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ پہلے میں سابن سے اس کو دھو رہی ہوں دیکھئے آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے میں اس کو کیسے دھو رہی ہوں پیارے دوستو اب ہم اس کو دھویں گے ایک چمچ کے ملد سے پیارے دوستو میں چمچ لے کر آتی ہوں یہ دیکھئے پیارے دوستو اب میں اس کو اس چمچ کے ساتھ جو ہے بلکل کلین کر دوں گے آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ واو ویسے تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ ہارپک سے آپ جو ہے اس کو ووش کریں لیکن مجھے ہارپک شاید مناسب نہیں لگ دا کہ میں اس میں اس کو استعمال کروں پہلے میں اس سے ساپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اگر ساپ ہوتا ہے تو ویلنگوڑ اگر نہیں ہوتا تو پھر مجھے جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا ہارپک جی پیارے دوستو یہ دیکھیں سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں میں اس میں جو ہے میں نے سابن سے یوز کیا تو یہ کلین نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ہارپک استعمال کیا ہے یہ دیکھیں سامنے آپ کو ہارپک کی بوڈل نظر آ رہی ہے اس کے کچھ ڈروپ جو ہے آپ نے اپنے جو ہے سٹوپ پہ لگانے ہیں پھر دین اس کو آپ یا تو ایسے بروس سے واش کر لیں دولے رگڑ لیں یا تو پھر جو تار آتی ہے اس سے آپ ساپ کریں لیکن پیانے دوستو دوستو دیکھیں تقریباً جو ہے کلین ہونے میں آرہا ہے ابھی مزید اس کو کلین کرنا ہے یہ تینوں کو کلین کرنا ہے آپ کو فائنل ریزلٹ آپ کو بتانا ہے مجھے کہ دیکھیں کیسے یہ ساف ہوا ویسے ہم ساف کرتے ہیں سابن سے بردن دونے یا ویم سے یا کسی بھی لیکوڈ سے تو یہ صحیح ساف نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہے کہ ہارپک کے چند ڈرابز ڈالنے سے یہ آپ کا سٹوو بہت ہی اچھا کلین ہو جاتا ہے لیکن اس کو کانلی احتیاط کے ساتھ استعمال کیجئے میں پھر کہوں گے آپ سے چلیے میں کلین کرنے میں لگتا ہوں پھر آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھاتا دیکھیں دوستو اس کا فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آرہا یہ میں نے واش کر دیا بلکل دیکھیں کیسے کلین ہو چکا یہ دیکھیں پیارے دوستو بلکل کلین اور سمود ہو چکا بلکل خراب ہو چکا تھا چولا یہ گلاس پہ بنا ہو چکا تھا لیکن ابھی میں نے اسے واش کیا ہے آرپک سے آرپک کے چند ڈراب آرہیے دیکھیں جو سام برابر میں اس کے جو ٹائل بنے وغیرہ دیکھیں وہ نظر آرہے کلین ہو گیا ہے پہرے دوستو آپ بھی اپنے چولے کو اسے صاف کر دیکھ دیکھ کلین کر دیکھ دیکھ یہ چولے کو صاف شفاف اگر چائے داغ کسی طرق کسی بھی قسم کے دبے ہو داغ سالنک ہو جو بھی ہو یہ تمام کو کلین کر دیتا ہے آپ اسے استعمال کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ کیونکہ ہر چیز میں احتیاط ضروری ہے جب یہ درائے ہو چاہے تمام چیز رکھ دی جی گا پھر اس کے پاس گیز کو استعمال میں لائیے گا چلیے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ نگبان